ہلو ایبیون کیا حال چال ہیں کیسے آپ لوگ آج کے ولاگ میں آپ کو ملیں گی سٹرابری فول ڈیزرٹ کی ریسپی اور میں کرنے لگی ہوں انڈے بوائل لیکن ائر فرائر میں خاص کر بچوں کے لیے میں روز ہی بوائل کرتی ہوں چیز میں ابھی کرنے لگی ہوں انڈے بوائل ائر فرائر میں آپ کو دکھاتی ابھی اس کی سیٹنگ آن کرتے ہیں ائر فرائر میں ایٹھ مینٹس یہ ایٹھ مینٹس اس کی سیٹنگ ہے تیمپریچر بھی کام کرنے لگی ہوں وان ایٹی پہ اب دیکھتے ہیں کیسے بنتے ہیں انڈے پانی جو رکھ لیے ٹھنڈا تاکہ انڈے جو اس میں رکھ لوں وہ مزید کوک نہ ہوں اگر آپ نے ہاف بوائل اگ نہیں کھانا تو آپ نائن منٹس جو رکھ کے فول بوائل اگ کر سکتے ہیں اس میں واٹر میں رکھنے لگوں کافی گرم ہے تو تاکہ مزید جو کک نہ ہوں میں نے کھولیا چھلکا نہیں اتھار لیا میں نے ان کا کٹ کرتے ہیں دیکھتے ہیں اندر سے جو کیسے نکلتے ہیں سیکنڈ میں کٹ کر لیا سیکنڈ میں کٹ کر لیا دیکھیں کتنا آپ کے پاس اس میں کھولا ہے دیکھیں کمرے کے حالات میں بچوں کے جائیں یونی فارم وہ کرنے لگیں ہوں سیٹ یہ میں نے پی ڈریس ہے یہ ڈریس کے اندر میں نے سارا کچھ ڈال دیا وہ اس کی لیڈیمز رہتی ہیں اور اس طرح سے یہ کارڈیکن ہے یہ ڈریس یہ سویٹ شرٹ کے ساتھ ڈریس ہے ڈریس ڈریس ڈیس ڈیس شورٹس بھی یہ ان کے آوٹر ویئر ہے اور ساری چیزوں کے پرجے ہیں وہ نام ضرور لکھے گا نام لکھے ہوئے ہیں کیونکہ ہاشر جو ہے وہ چھوٹا ہے وہ گھما دیتے ہیں اس کی اور یہ ہرین کی ڈینام جیکٹ آوٹر ویئر کے لیے بھی موسم جو ہے وہ ٹھیک ہے اس لیے اور یہ ان کی سوکس انڈر ویئر یہ ساری چیزیں اب میں ان کو رکھنے جا رہی ہوں کپڑ میں پیہ گیا ہے سکول پیہ گیا ہے اس میں شوز رکھنے ہیں اور اس میں جو چھوٹا ہاشر ہے اس لیے شوز بھی رکھنے ہیں اور ایک پیر رکھنے ہیں ڈریس اس کے اوپر جو ہے میں نے ساروں کے اوپر جو ہیں دیکھیں نام لکھے ہوئے ہیں اور یہاں بھی شوز کے اندر بھی یہ شوز کے اندر بھی اور میں پاس یہ آئرن آن سٹکرز ہیں اور یہ آئرن آن سٹکرز ہیں کسی بھی کوئی بھی گرل یا بوائی ہو تو پھر میں ایزی لی کر لوں گے لے دلہ سے اور یہ جو ہیں رین کے یہ دوسری آئرن آن نہیں ہیں دوسری ہیں لیکن یہ واش جو ہیں ایزی لی ہو سکتے ہیں ایک ایک جو ہے وہ انڈر بھی رکھنا ہے اور ساتھ میں ایک ایک اس میں یہ بھی جانا ہے سوکس بھی اس کے سکول پیک کے اوپر لگائیں لگیں تاکہ ایزلی انڈ آف تیئر جو ہے وہ پھر یہ واپس آنی ہوتی ہیں چیزیں تو وہ واپس آ جائیں اس کے علاوہ اس کے یہ گلاچز کا کور ہے تو اس کے اوپر بھی لگانا ہے تاکہ کسی اور گرل کا اس طرح کا کیس ہو تو پھر ایزی لی مل جائے ایدھر یہ سیمپل جو ہے یہ والا لگانے لگی ہوں میں نے ان کی کی رنگز اٹیش کرنے ہیں ادھر بھی اور ادھر بھی میں بھی لا کر دکھاؤں گی آپ کو تاکہ ایزلی ان کو جو ہے پوائنٹ اوٹ ہو جائیں کون کون سا ان کا بیگ ہے اتنے سارے بیگوں میں سے ہوں یہ پیگ ہوگی میں نے اس کے اندر بیلیز رکھنی ہے اور اوپر لگانے ہیں یہ ہیں جن کے ٹریسز میں نے سارے ان کے جویں وہ رکھ دیا ہیں یہ اس پاس کی پیگنے میں نے یہ ان کے پانچ پانچ انڈر بھی اور یہ تین ٹین پیک ساکس کی ہیں جس میں نے اس کے اندر بھی جو ہیں ناں لکھتی ہے ابتاں نظر نہیں سے شاہ رہا میں نے یہ آج سمپل اگلین والی شرٹ اور ٹراؤزر جہنے یہ بٹن نہ ہوں یہ پہنا ہوئے لیے ان کو یہ دراب کمرے کے کچھ حالت چاہے وہ بہتر ہو گئی ہے میں جانے لگوں میچے یہاں بھی میں پیشے پیک رکھا پیکنگ کیوب پیکنگ کیوب آج میں پالک چاہے تھوڑے سے ڈیفرنٹ طریقے سے بنانے لگیں آپ شارٹ کٹ کہہ لیں اس میں ایک عدد پیاس رل ہے ایک سے ڈیڑھ ٹواتر ہاف ہاف ٹی سپون ڈالی ہیں حلدی نمک میرچ اور گرم مسالہ اور ساری چیزیں ایڈ کر کے اس میں ایک کپ پانی ڈال کے میں نے رکھ دیا ہے اور اس کے بعد پندرہ منٹ میں میں دیکھوں گی یہ دیکھیں جی ہماری پالک جو ہے وہ گل چکی ہے تو میں ابھی جو ہے اس میں آلو ڈالوں گے کیونکہ اگر میں پہلے آلو ڈال لیتی تو آلو زیادہ گل جانے تھی اور پالک جو ہے وہ کام گل نہیں تھی اگر آپ نے آلو ساتھ میں ڈال لیں تو آلو کے پیسے جو ہیں وہ فل فل چاپ نہ کریں پورے ڈال لیں اور بعد میں جو ہیں وہ چاپ کر لیں اس کے اندر میں نے ڈالا ہے تقریباً ون فورتھ ٹی سپون آل آل ڈال کے میں نے اس کو اچھے طریقے سے بھون لیا ہے پانچ سے داس منٹ اور بھوننے کے بعد جو ہیں اس میں ایڈ کیا تھوڑی سی یوگرٹ لاسٹ میں گرم مسالہ اور اس کو گارنش کر رہی ہوں تین سے چار گرین چلی دھنیے لیمن اور ادرک کے پیسی سے جی تو رات کی آنڈی ہماری ہو گئی ہے ریڈی ابھی میں بنانے لگی ہوں ڈیزرٹ پچوں کے لیے جس کا نام ہے سٹرابری فول بہت ہی جلدی کوئی ایزی ریسپی ہے اور اگر سٹرابری چاہے تھوڑی تھوڑی کھٹی ہو تو اس طرح سے بنائیں تو بچوں کو بھی بہت پسند آئے گی اور آپ کیسٹ کو دیں تو وہ منٹوں میں بننے ماری ریسپی ہے اس کے لئے میں نے سٹرابری لے لیے اس کو کٹ کر کے فوک کی مدد سے اچھے طریقے سے میش کر لیا ہے دوسرے طرف میں نے لیا ہے کریم آدھا کپ اور اس کے اندر ایک ٹیبل سپون بھار کے جو ایڈ کیا ہے شوگر اور اس کو اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے ہینڈ بلینڈر سے کر لیں یا الیکٹرک بلینڈر سے کر لیں نہیں تو فوک سے کر لیں لیکن فوک سے کریں گے تو تھوڑا سا ٹائم جو ہے وہ زیادہ لگے گا جب اس کی کنسسٹینس تھوک ہو جائے تو ہم اس کو لیئرنگ کے لیے یوز کر لیں گے سب سے پہلے ایڈ کریں گے ایک لیئر جو ہے وہ اپنی کریم کی اور اس کے بعد ایڈ کریں گے سٹوبریز اور دوبارہ سے ایڈ کریں گے کریم کی لیئے سٹوپ پہ سٹوبریز اور اس کو چیری کی مدد سے کارنش کر دیں گے ایزی یمی اور کوک جو ہے ریسپی ہماری ریڈی ہو گئی ہے اگر آپ کی سٹوبریز تھوڑا تھوڑا ٹھوڑا ٹھوڑا ٹھٹی ہیں تو یہ ریسپی بہت ہی فیٹ ہے اور کوک ڈیزرٹ ہے ایک دوسرے طرف میں آج بنا رہی ہوں چاول بچوں کے لیے کیونکہ وہ نمکین جو ہیں چاول وہ لائک کرتے ہیں بہت زیادہ میچی والے جو ہیں وہ لائک نہیں کرتے اس لئے میں جو ہوں ان کے لیے کھچڑی بنا رہی ہوں آج لیکن کھچڑی تھوڑا سی مختلف ہے کھچڑی بن رہی ہے آج چینے کی دال سے اس کے لیے میں نے ون فورس کپ جو ہے وہ آئے لیا ہے ایک انین اس کو اچھے طریقے سے کر لیا ہے براؤن لیکن بہت زیادہ گولڈن براؤن جو ہے وہ کھچڑی کے لیے نہیں کیا اس کے اندر ایڈ کیا ہے ایک ادھر ٹرماتر اور دو تین لونگ دارچینی تیز بتا اور ادھر میں نے جو ہیں چینے کی دال اس کو ہاف کک کر لیا ہوا ہے چینے کی دال کو میں نے پریشر ککر میں پانچ منٹ کک کیا اور چاولوں میں میں نے ہاف ٹی سپون زیرہ بھی ایڈ کیا ہے تین سے چار منٹ دال کو اچھے طریقے سے بھونیں گے اور اس کے بعد پانی ایڈ کر لیں گے میں نے چاول جو ہیں وہ ایک کپ لیے اس کے لیے پانی دو کپ جائے گا جب چاول جو ہیں وہ کھو جائے اور پانی ہشک ہو جائے تو اس کو گارنش کر دیں گے گرین چلی دھنیے اور سپرنگ آنین کے ساتھ میں اسے دھم پہ دینے لگی ہوں تقریباً دس منٹ دھیمی آنچ پہ اور یہ دیکھیں افٹر ٹین منٹس ماری دال کی کھچڑی ہو گئی ہے ریڈی میں اسے سرف کرنے لگی ہوں آپ مجھے اپنی دواؤں میں یاد رکھیے گا اور مجھے بتائیے گا کہ آپ کو ان ساری ریسپیز میں سے کون سی ریسپی جو ہے وہ سب سے اچھی لگی آپ سے ہوتی ہے نیکس فلوگ میں ملکات تب تک کے لیے اللہ حافظ